سونو نگم کو پاکستانی گانا چوری کرنا مہنگا پڑ گیا پاکستانی گلوکار نے چوری بے نقاب کر دی پاکستانی گلوکار عمر ندیم نے بھارتی میوزک کمپنی ٹی سیریز اور بھارتی گلوکار سونو نگم کی جانب سے پاکستانی گانے کی کوپی کیا جانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا عمر ندیم نے فوٹو این ویڈیو شیرنگ اپ انسٹرگرام پر ٹی سیریز کی جانب سے سونو نگم کی آواز میں ریلیز کیے گئے نئے گانے سن ذرا اور اپنے دوہزہ نو میں ریلیز ہونے والے گانے اے خدا دونوں گانوں کے ویڈیو کلپ شیئر کیے ہیں انہوں نے یہ ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ میں اپنی زندگی کے ایک ایسے موڑ پر پہنچ گیا ہوں جہاں مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمر ندیم نے بھارتی کمپنی اور سونو نگم کا نام لیا بغیر مزید لکھا کہ اگر آپ کسی گانے کو کوپی کرنے جا رہے ہیں تو کم سے کم اصل گانے کو اس کا کریڈٹ تو دیں اور اگر آپ ایسا کرنے جا رہے ہیں تو کم از کم اسے کچھ نفاست سے کر سکتے تھے گلوکار کی اس پوسٹ پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے بھی ٹی سریز اور معروف گلوکار سونو نگم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا عمر ندیم کی اس پوسٹ پر ٹی سریز پر تنقید کرنے والوں میں اداکار آرمینہ خان بھی شامل ہیں واضح رہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ ماضی میں بھی بھارتی میوزک کمپنیز اور گلوکاروں کی جانب سے پاکستانی گانے چوری یا کوپی کیے جا چکے ہیں عمر ندیم سے قبل پاکستانی گلوکار فراست نفیس نے بھی اپنا گانا کوپی کرنے پر ٹی سریز پر تنقید کی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج